ان کے لبے رنگی کی نتھابیں تھی کہ جس نے گلفشہ قریشی جانب سے ایک سوال ہے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ جو انہوں نے پوچھا ہے ایک ویڈیو تھی واشنگ واشنگ کے اندر کپڑے پاک اور نہ پاک دھونا گناہ ہے اس کے تعلق سے شاید ان کا سوال تھا کہ یعنی اگر سارے کپڑوں کو ایک والٹے کے اندر ڈالنے کے بعد کس طرح دل میں اتمنان ہو کہ وہ کپڑے پاک ہو گئے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ اور شاید اسی سے related ایک سوال اور فرہین میمن کر کے یوزر کا ایک سوال ہے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ گھر ان کی فیملی بڑی ہے اور ان کو بھی کپڑے پاک کرنے کا کیا معاملہ کرنا چاہیے فیملی بڑی سے مراد یہ ہے کہ کپڑے بھی نہیں جا سکتا کہ بھئی آپ کے کپڑے پاک ہے نہ پاک تو اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کپڑے پاک کرنے کے متعلق اور بھی بہت سارے سوالیں میں مجبورن سب کا جواب دے دیتا ہوں یہ کپڑے پاک کرنے سے مراد یہ تین دفعہ کا جو دھونا ہوتا ہے یہ پانی اور ٹنکی وغیرہ میں اس میں کوئی دھونے کا تین دفعہ کا معاملہ نہیں ہے یہ جب اس ٹائم میں جب ٹنکیاں نہیں چلتی تھی اس دور کا تین دفعہ کا دھونے کا اعتبار ہے یہاں اعتبار یہ ہے کہ کپڑا اگر پاک ہو جائے اور یہ دل میں اتمنان آ جائے پانی نکالنے کے بعد یہ کپڑا پاک ہو گئے تو یہ اتمنان ہے کل بھی کافی ہے دل میں اتمنان ہو جانا چاہیے اب یہ کہ اگر سارے ناپاک کپڑے ہیں آپ ان کو ایک مرتبہ ساری بالٹی کے اندر جمع کر کے نل کو کھول دیں اور پانی کے اندر اس کو ناپاک کپڑوں کو ڈوبا رہن دیں جب وہ ناپاک پانی سارا نکل اندران ہو جائے کہ اب یہ شاید پاک ہو گیا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ کپڑے جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے اب رہا کہ بہت سے کپڑوں پر داگ یا دھبے اگر ایسے رہ جائیں گے کہ بھئی جن کو چھٹانا بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر بہت دھونے کے بعد بھی کسی نجاست کا دھبا جاتا نہیں ہے لیکن اس کو اپنی طاقت کے مطابق دھولیا گیا تو ایسی صورت میں وہ کپڑے بھی پاک ہو جائے گا اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر فیملی بڑی ہے اور ایک ایک سے پوچھنا ممکن بھی نہیں اور ایسا بھی معاملہ پیش آتا ہے اکثر اسلامی بہنوں کے ساتھ یہ کپڑے کا معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کس کے پاک ہے کس کے نا پاک ہے تو یعنی حیاء کا تقاضہ بھی رہتا ہے کہ عورت پوچھ نہیں پاتی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جینڈ حضرات جو ہوتے وہ بھی اس کا اظہار نہیں کرتے وہ میلے کپڑوں کے اندر کپڑے ڈال دی اور اپنے جو ہے نچلتے بنے اب جب کپڑا دھونے کا معاملہ پیش آتا عورت کے ساتھ تو ظاہر اس وقت معلوم نہیں ہوگا تو وہ سارے کپڑوں کو ملا دے گی تو اس کے لیے عورت کے سر پر اس وقت گناہ ہے جب اس کو معلوم ہو کہ یہ کپڑا پاک ہے اور نا پاک ہے اور وہ واشنگ واشنگ میں ڈال کے سب کوئی ایک ساتھ دھو دے یعنی پاک نا پاک کو ملا دے اس صورت میں اور اگر ایسا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو اس میں عورت کی پھر کوئی خطہ بھی نہیں اب رہائی ہے کہ فیملی بڑی ہے سب سے پوچھ نہیں سکتے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جن کپڑوں کو پر ڈاؤٹ ہوتا ہے یعنی ایسا کہ جیسے جو نیچے کی جسم پہ پہنے جانے والے کپڑے ہیں آپ ان سب کپڑوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کو ایک سادھے پانی میں نکالنے سادھے پانی سے مراد یہ ہے کہ بالٹی کے اندر ڈال کے نل کھول دے اور اس کو ہاتھ سے ٹیمپریری طور پر ایسی مل دے ایسی جگہ سے کہ جہاں آپ کو شک ہو کہ یہاں گندگی لگ سکتی ہے یا یہیں پر گندگی زیادہ کپڑے کے لگتی ہے جیسے کہ پیشاپ کی جگہ کے مقام کو اسی طرح کپڑے کو ہاتھ سے آپس میں رگڑنے کے بعد اور سادھے پانی سے نکال دے اور یہ کہ کپڑا ٹیمپریری اس کو نکال دیں نیچے لے کپڑے کو جب وہ کپڑے دھول جائے تو دل میں تمنان آ جائے کہ یہ پاک ہو گئے ہوں گے تو اب ان کو اوپر کے اور نیچے کے سارے کپڑے مکس کر کے مشین میں ڈال کے دھو دیں یہ اس کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے یعنی یہ وہ جس کپڑے کے بارے میں شبہ ہو یا پھر آپ نے کہا کہ پوچھ نہیں سکتے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا پاک ہے کون سا نا پاک ہے تو اس میں یہ ہی چاہیے کہ آپ کسی بڑے ٹب یا بالٹی میں پانی کو کھول کے ان پہلے پانی سادے پانی سے ان کپڑوں کو پاک کر لیں دل میں تمنان کر لیں دوسرا یہ کہ پانی اگر مان لیجئے کہ مشین کے اندر آپ نے کپڑے ڈال دیا یہ معلوم نہیں کون سے پاک ہے کون سے نا پاک تو جب تک معلوم ہی نہیں تو نا پاکی کا حکم بھی نہیں دیا جا سکتا مگر یہ کہ دھولنے کے بعد جب وہ کپڑے پانی کے اندر نکالے جاتے ہیں ٹنگ کی میں جو آخری پانی نکالا جاتا ہے کپڑوں کو پھیلانے سے پہلے تو ایسی صورت میں وہ پانی میں بھی کپڑے جو پاک ہو جاتے اور اس میں بھی کوئی تین دفعہ دونے کا مسئلہ نہیں ہے بس یہ کہ نل کے نیچے اگر کپڑا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے اپنی طاقت بھر نچوڑ دیا گیا ہے دو تین دفعہ اس کا پانی نکال دیا گیا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین دفعہ نکال دیا جاتا اور طاقت بھر اس اس سے وہ کپڑا پھر پاک ہو جائے گا اس سے دل میں شکشوبہ نہیں رکھنا چاہیے بہت سے لوگوں کو یہ بس بسہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واشنگ واشنگ میں پاک ناپاک ایک ساتھ دھو دیئے تھے اب پھر ہمیں معلوم نہیں تا بعد میں پتہ چلا یہ کپڑا ناپاک تھا اب ہم نے اس میں نماز پڑھ دی تو کیا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑا ناپاک ہی رہ گیا کیونکہ پانی میں دھولنے کے جائے گا کپڑا پانی میں تو وہ اس صورت میں بھی پاک ہو جائے گا تو آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تین دفعہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں اچھی طرح دل میں تمنان کر کے سادے پانی سے آپ کپڑوں کو اسی طرح دھولیں اس کے بعد سارے کو مشین میں ڈالیں پھر آخری پانی کر کے کپڑوں کو جیسے نکالتے ہیں نکالیں وہ سارے کپڑے جو ہے وہ پاک ہی شمار کیے جائیں پتھر نے حضر لالے پرنوار بنایا